بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد کے پاس جا کر ان سے کہا اے خالد کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کے لئے مقتول کا سامان کا فیصلہ کیا تھا حضرت خالد نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن مجھے یہ سامان بہت زیادہ معلوم ہو رہا ہے میں نے کہا یا تو آپ یہ سامان اس یمنی کو واپس دے دیں نہیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ کی شکایت کروں گا اور پھر آپ کو بتا چل جائے گا لیکن حضرت خالد نے وہ سامان واپس کرنے سے انکار کر دیا اس سفر سے واپسی پر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو میں نے اس یمنی کا قصہ اور جو کچھ حضرت خالد نے کیا تھا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ سامان بہت زیادہ معلوم ہوا آپ نے فرمایا اے خالد تم نے اس سے جو کچھ لیا ہے وہ اسے واپس کر دو حضرت عوف کہتے ہیں کہ اس پر میں نے حضرت خالد سے کہا اے خالد لو میں نے تم سے جو کہا تھا وہ پورا کر دیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر کے تمہیں سزا دلاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہیں میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے خالد وہ سامان واپس نہ کرنا اور صحابہ سے بتوجہ ہو کر فرمایا کیا تم میری وجہ سے میرے امیروں کو چھوڑ نہیں دے دیں کہ ان کی بے اکرامی نہ کیا کرو بلکہ ان کا احترام کیا کرو ان کے اچھے کام تمہارے لئے مفید ہیں اور ان کے برے کام کا وبال انہی پر ہوگا یعنی اگر وہ اچھے عمل کریں گے تو ان کا فائدہ تمہیں بھی ہوگا اور اگر وہ غلط کام کریں گے تو اس کا خمیازہ ان کو ہی بھگت نہ پڑے گا تمہیں ہر حال میں ان کا اکرام کرنا شاہیے حضرت راشد بن سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے پاس کچھ مال آیا آپ اس مال کو لوگوں میں تقسیم کرنے لگے آپ کے پاس لوگوں کا بڑا مجمع ہو گیا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ مجمع کو چیرتے ہوئے ان کے پاس آپ پہنچیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوڑا لے کر ان پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم تو اس طرح آگے آ رہے ہو جیسے کہ تم زمین پر اللہ کے سلطان سے ڈرتے نہیں ہو میں بھی تمہیں بتالا چاہتا ہوں کہ اللہ کا سلطان تم سے نہیں ڈرتا ہے حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا اس لشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جب یہ حضرات لڑائی کی جنگہ پہنچے تو حضرت عمر نے لشکر کو حکم دیا کہ آگ بلکل نجال آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر غصہ آ گیا اور انہوں نے جا کر حضرت عمرو سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمہارا امیر اس وجہ سے بنایا ہے کہ وہ جنگی ضروریات کو خوب جانتے ہیں یہ سن کر حضرت عمر ڈھنڈے ہو پڑ گئے اور حضرت عمرو کے پاس نہ گئے حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیاض بن غنم اشریر نے دارہ شہر فتح ہو جانے کے بعد اس کے حاکم کو کوڑوں سے سزا دی حضرت حشام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور حاکم کو سزا دینے پر ان کو سخت بات کہیں چند دن گزرنے کے بعد حضرت حشام حضرت عیاض کے پاس معذرت کے کرنے کے لئے آئے اور حضرت عیاض سے اپنی سختی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوگا جو دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیتا ہے حضرت عیاض نے ان سے کہا اے حشام ہم نے بھی وہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آپ نے سنا ہے اور ہم نے بھی وہ سب کچھ دیکھا ہے جو آپ نے دیکھا ہے اور ہم بھی اسی ذات اخدس کی صحبت میں رہے ہیں جن کی صحبت میں آپ رہے ہیں اے حشام کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جو کسی بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہتا ہو تو اسے علیج الاعلان لوگوں کے سامنے نصیحت نہ کریں بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے علیدگی میں لے جائیں اور تنہائی میں اسے نصیحت کریں اگر بادشاہ اس کی نصیحت قبول کر لے تو ٹھیک ورنہ اس نے اس بادشاہ کا حق ادا کر دیا اور اے حشام تم بہت بے باق ہو اور اللہ کے بادشاہ کے خلاف دلیری کرتے ہو کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ اللہ کا سلطان تمہیں قتل کر دیتا اور اللہ کے بادشاہ کے قتل کیے ہوئے اور تم اور تم اللہ کے بادشاہ کے قتل کیے ہوئے کہلاتے موسیقی موسیقی